بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم میں ہوں عمران وسیم ناظرین اس پروگرام میں ایک تو آپ کو یہ بتائیں گے کہ فوجی عدالتوں کا مقدمہ جس پر آخری سماد تین اگست دوہزار تئیس کو ہوئی تھی اب اس کیس کو اگست ستمبر کے بعد اکتوبر یعنی چوبیس تئیس اکتوبر کو سماد کے لیے مقرر کیا گیا ہے اور یہ باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ جسٹس قاضی فائزہ جو کہ چیف جسٹس پاکستان بن چکے ہیں اور جسٹس ادار تارک محصول جو کہ سینئر پیونی جج ہیں انہوں نے اس کیس سے خود کو الگ کر لیا ہے اب دونوں جیس سابان نے کیوں اس اہم کیس سے فوجی عدالتوں کا مقدمہ ہے کیوں دونوں جیس سابان نے اپنے آپ کو اس کیس سے الگ کیا ہے اور وجہ کیا ہے حقیقت کیا ہے سارا معاملہ کیا ہے ایک تو یہ ڈیٹیل آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے اور پھر انتخابات کے دو مختلف مقدمات ایک تئیس اکتوبر کو اور ایک چوبیس اکتوبر کو سماعت کے لیے مقرر کیا گیا ہے اس پر جو بینچ بنا ہے اس پر بھی سوالات اٹھ رہے ہیں تو اس حوالے سے بھی جو اندرونی کہانی ہے جو تین رکنی کمیٹی ہے جس کو جسٹس قاضی فائزہ سا ہیڈ کرتے ہیں اس میں جسٹس ادار تارک مصول صاحب ہیں جسٹس اجازو لحسن صاحب ہیں تو اس حوالے سے بھی جو اندرونی کہانی ہے جو ہمارے پاس ڈیٹیل ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے شیئر افضل مروض صاحب کی بھی ایک اہم خبر ہے اس کی تفصیلات بھی آگے چل کے آپ کی خدمت میں پیش کریں گے اور کچھ دیگر خبریں بھی ہیں تو پہلی خبر سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں چیئرمنٹ تحریک کے انصاف عمران خان صاحب جنہوں نے جو ان کا ڈیالا جیل میں ان کیمرہ ٹرائل ہے اس کو چیلنج کیا تھا اسلامباد ہائی کورٹ میں تو ہائی کورٹ میں آمر فاروق صاحب نے فیصلہ صادر فرمایا تھا کہا تھا کہ جو عمران خان صاحب خود اپنے سیکیورٹی خدشات کا اظہار کرتے رہے اس کی روشنی میں ان کا ڈیال ٹرائل جو ہے وہ سیکیورٹی ان کی رہے گی اور اگر کوئی اعتراض ہے عمران خان کو ان کیمرہ ٹرائل پہ تو اس پہ وہ ٹرائل کوٹ سے رجوع کر سکتے ہیں یعنی خصوصی عدالت میں درخواست دے کے وہاں پہ اپنا معاملہ ایجیٹیڈ کر سکتے ہیں اب یہ جو فیصلہ آمر فاروق صاحب نے صادر فرمایا اس پہ پیش شفت یہ ہوئی ہے کہ تحریک انصاب کی کور کمیٹی کور کمیٹی کہہ لیں بیسے تو فیصلہ جو ہوتا ہے وہ عمران خان صاحب کا ہوتا ہے تو عمران خان صاحب نے اس فیصلے کے خلاف انٹرا کوٹ اپیل دائر کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور اس انٹرا کوٹ اپیل کو اسلامباد ہائی کورٹ میں سلمان اکرم براجہ فائل کریں گے یعنی آمر فاروق کا جو فیصلہ ہے اسے انٹرا کوٹ اپیل میں اسلامباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا جائے گا تو ایک تو یہ ڈیویلپنٹ ہوئی ہے اس کے علاوہ ناظرین کل یہ جو ہمارے دائیں ہاتھ پہ سپریم کورٹ کے بکلہ کو جو گیٹ ہے جو انٹری پوائنٹ ہے یہاں پہ شیر افضل مروش صاحب آئے کل اسد کیسر صاحب کا مقدمہ لگا ہوا تھا جس میں یہ انکشاب بھی ہوا کہ تین مختلف عدالتوں کو کس طرح سے ڈیسیف کیا سابق سپیکر اسد کیسر صاحب نے کھا رہے وہ معاملہ الگ سے ہے لیکن جب شیر افضل مروش صاحب آئے تو یہاں پہ ان کا ایک سفید کپڑوں میں مضبوض شخص کے ساتھ جھگڑا ہوا ہم نے آپ کو ڈیٹیل بتائیں ان ویڈیوز کے بارے میں بتایا اس واقعے کے حوالے سے کچھ بتایا شیر افضل مروش صاحب کا موقع کیا تھا وہ بھی آپ کا بتایا اب یہ ہوا ہے کہ وہ جو شخص تھا جو سفید کپڑوں میں ملبوس یہاں پہ جسے یہاں پہ لٹا کے مارا گیا پیٹا گیا سپریم کورٹ میں یہ مار پیٹ کرنا جھگڑا کرنا مہنگا پڑا ہے شیر افضل مروش صاحب کو اور ہوا یہ ہے کہ وہ جو شخص تھے جوید ہمائیوں وہ اسلام آباد پولیس کے اہلکار تھے اور وہ انہوں نے جو ایف ای آر درج کروائی ہے تھانہ سیکریٹیٹ میں اس میں جوید ہمائیوں کا کہنا ہے کہ میں ریڈیو پاکستان چوک سے آ رہا تھا اس طرف سپریم کورٹ کے طرف تو جو ان کا ویگو ڈالا تھا مروش صاحب کا اس نے مجھے ٹکر مارنے کی کوشش کی اور میں اس سے ٹکرانے سے بال بال بچا اور جب ان کی گاڑی سپریم کورٹ میں آئی تو میں ان کے پیچھے آیا تو وہاں پر مجھے گالیاں بھی دی گئیں مجھے دھمکیاں بھی دیں گے اور مجھے مارا پیٹا بھی گیا تو مروش صاحب جنہوں نے پہلے ایک پرگرام میں افنان نولا کے ساتھ جھگڑا ہوا تھا اور تھپڑ مارا تھا وہ تھپڑ کی ویڈیو بھی سب نے دیکھی اور مروش صاحب نے بھی کہا کہ میں نے تھپڑ مار دیا تو اس وقت ایک مقدمہ درج ہوا تھانہ پارہ میں اب ایک اور مقدمہ شیئر افنان نولا کے اخلاف تھانہ سیکریٹیریٹ میں درج کیا گیا ہے اس افنان نولا کے مقدمے پہ انہوں نے زمانت کرائی تھی انہیں گرفتاری کا ڈر تھا اس حوالے سے انہیں ٹوئٹ کر کے کہا تھا کہ میں رپوش ہو گیا ہوں میں سائیڈ لائن ہو گیا ہوں اب یہ جو مقدمہ تھانہ سیکریٹیریٹ میں درج ہوا ہے تو زیر اسی بات ہے کہ گرفتاری کا سوال تو آئے گا اٹھے گا تو اب دیکھتے ہیں کہ شیئر افضل مروش صاحب نے تو پہلے تو خود کو اپنے آپ کو سائیڈ لائن کر کے اگلے روز پیر کے روز عدالت سے جا کے زمانت کروائی تھی تو اس کی بھی لگتا یہ ہے کہ ان کو زمانت ہی کرانا پڑے گی جیسے مقدمے کا اندراج ہوا ہے اس کے علاوہ لازش شاہ محمود قریشی صاحب جن کے خلاف احتجاج کرنے پہ دو مقدمات کا اندراج ہوا اور آج اس کیس کی سماعت تھی عبول حسنان زلکرنین صاحب کی عدالت میں تو آج جج صاحب رخصت پہ تھے علی بخاری صاحب پیش ہوئے تو ان کی زمانت کی درخواستوں پر جو دلائل ہونے تھے وہ دلائل نہ ہو سکے اور مقدمے کو آئندہ کی تاریخ تک جو ہے وہ ملتوی کر دیا گیا ہے اب آج جاتے ہیں جو انتخابات کے حوالے سے سپریم کورٹ میں فوجی عدالتوں کا مقدمہ سماعت کے لئے مقرر ہوا ہے انتخابات کا مقدمہ سماعت کے لئے مقرر ہوا ہے اور کچھ منفی پروپوگنڈا کیا جا رہا ہے اور یہ نیگٹیب پروپوگنڈا ناظرین ایسا ہے جو ان کیسز کے پہلے لگنے کے سماعت کے لئے مقرر ہونے سے پہلے بھی ہو رہا تھا اب ان کیسز کو سماعت کے لئے فکس کیا گیا ہے تو تب بھی پروپوگنڈا کیا جا رہا ہے تو حقیقت کیا ہے جو دونوں جیسے بان ملٹری کورٹ والے کیس کے بینچ میں شامل نہیں ہوئے اس حوالے سے بڑی اہم ڈیٹیل ہیں وہ بھی آگے چل کے آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے لیکن سب سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ ایک پٹیشن آئی تھی غلباً اپریل دوہزار تیس میں جس میں سردار کاشف خان پٹیشنر تھے اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو کے پی اور پنجاب کی اسمبلیاں تحلیل ہوئی ہیں یہ تمام الیکشن ملک بھر میں ایک تاریخ کا ہونا چاہیے تو سردار کاشف کی اس پٹیشن پر بندیان صاحب کا بینچ تھا جس میں اجازو لحسن صاحب تھے منیب اخدر صاحب تھے تمام سیاسی جماعتوں کو نوٹس کیا تھا الیکشن کمیشن کو ایٹرنی جل نے کو نوٹس جاری کیا تھا اور یہ وہ مقدمہ تھا جس میں پاکستان ٹاریک انصاف کو پلیٹ میں رکھ کے الیکشن کی تاریخ ملی تھی الیکشن ہونے جا رہا تھا لیکن عمران خان صاحب نے وہ الیکشن کی تاریخ لینے سے انکار کر دیا تھا آپ کو ریمائنڈ کروا دیتے ہیں کہ یہ وہی مقدمہ ہے جس کے نتیجے میں ایک نیگوشیشن کی ٹیم حکومت کی طرف سے بنی تھی ایک پی ٹی آئی کی طرف سے بنائی گئی تھی جس میں شاہ محمود قریشی تھے علی زفر تھے فواد چوئی صاحب تھے اور حکومت کی سائیڈ پہ گلانی تھے عساقڈار تھے آزم عزیر تارڑ تھے ایم کیوم کے ایک رہنماء تھے یعنی ان کی بھی کوئی آٹھ رکنی ٹیم تھی لیکن اس میں اسمبلیاں تحلیل کرنے پہ اور وقت سے پہلے انتخابات کرنے پہ اتفاق ہوا تھا ایک تاریخ بھی دی تھی لیکن پھر جب معاملہ سامنے آئے جب پی ٹی آئی کی ٹیم گئی عمران خان صاحب کے پاس تو پھر عمران خان صاحب نے وہ تاریخ لینے سے انکار کر دیا کہ نہیں یہ صرف ہمیں جو ہے وہ ٹرپ کر رہے ہیں اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب عسد عمر صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی تھی نو مئی کے واقعے کے بعد انہوں نے کاشف حباسی صاحب کو انٹرویو دیتے کہا تھا کہ ہمیں اٹلیس مدیال صاحب نے ایک موقع دیا تھا ہمیں اس موقع کو اویل کرتے ہو الیکشن کی تاریخ لینی چاہیے تھی جو کہ ہم نے نہیں لی تو یہ جو مقدمہ جس کی آخری سماعت پانچ میں دوہزار تئیس کو ہوئی تھی اسے چوبیس اکتوبر کو سماعت کے لیے مقرر کیا گیا ہے جیسٹس قاضی فائد عیساء جیسٹس امین الدین خان جیسٹس اترمنلہ صاحب اس کی سماعت کریں گے ایٹرنی جنرل کو سیاسی جماعتوں کو یعنی پی ٹی آئی نون لیگ پیپلز پارٹی جمع تلما اسلام تمام سیاسی جماعتوں کو نوٹس کر دیا گیا ہے اور الیکشن کمیشن کو بھی نوٹس کر دیا گیا تو اس کیس میں بھی بڑی اہم ڈیویلپمنٹ ہو سکتی ہے ویسے اس وقت ایک تاریخ کے بعد اس لیے کی جاری تھی کیونکہ پنجاب اور کے پی کے کا الیکشن ہونا تھا لیکن باقی اسمبلیاں موجود تھیں سندھ اور بلوچستان کی اسمبلیاں اور قومی اسمبلی موجود تھی تو تب یہ ایک تاریخ پہ پٹیشن لے کے آئے تھے الیکشن کروانے کی تو ویسے اگر دیکھا جائے پیکچولی دیکھا جائے تو یہ جو معاملہ ہے یہ انفرکسٹ ہو چکا ہے کیونکہ اب جب بھی الیکشن ہونا ہے وہ ایک تاریخ کو ہی ہونا ہے اگلا جو فوجی عدالتوں والا کیس ہے اب یہ بھی کیس یہ نہیں لگ رہا تھا تو پروپوگنڈا کیا جا رہا تک کہ دیکھیں بندیال صاحب ریٹائر ہو گئے اور قاضی فائزہ صاحب اس کیس کو نہیں لگا رہے اب اس کیس کو سماعت کے لیے فکس کیا گیا ہے تب بھی ایک ایسا پروپوگنڈا کیا جا رہا ہے جو حقائق کے برقش ہے کیسے حقائق کے برقش ہے اس کی ڈیٹیل بھی آپ کے سامنے رکھیں گے اب اس میں ناظرین آپ دیکھیں کہ آخری جو سماعت ہوئی تھی فوجی عدالتوں کے کیس کی وہ تین اگست کو ہوئی تھی اور بندیال صاحب قائد ریٹائر ہوتے ہیں بندیال صاحب ریٹائر ہوتے ہیں سولہ سپتمبر کو اب یہ پورا ڈیڑھ مہینہ ہے پنتالیس روز ہے یا بیالیس روز ہے تو بندیال صاحب لگا کے اس کو ڈیسائیڈ کر جاتے ہیں صرف آدھے گھنٹے کا کیس پڑھا تھا آپ کو یاد ہوگا کہ لطیف خوصہ صاحب نے جب آخری تین اگست کو سماعت تو انہوں نے کہا کہ میں آدھے گھنٹے میں اپنے دلائل کنکلوڈ کر لوں گا آپ آج مکمل کریں تو بندیال صاحب نے کنکلوڈ نہیں کیا تھا آج یہ کیس سماعت کے لیے مقرر ہوا ہے تو کہا جا رہا ہے کہ قاضی فائصہ نے اور سردار تارک مسعود نے اس کیس کو خود سے الگ کر لیا ہے اور بندیال صاحب کے بعد جو پانچ رکنی بینچ بچا ہے اس کے سامنے قاضی فائصہ صاحب نے یہ کیس مقرر کر دیا ہے اب یہ فیکچولی انکریکٹ بات ہے اب کیسز لگانے کا جو فیصلہ ہے وہ قاضی فائصہ صاحب نہیں کرتے اس میں پریکٹس انفسر ایٹ کے تحت ایک کمیٹی ہے جس میں قاضی فائصہ ہیں جس میں صدار تارک ہیں اور جس میں اجازل احسن صاحب ہیں وہ کمیٹی ان کیسز کو لگانے کا فیصلہ کرتی ہے اس کمیٹی میں فیصلہ ہوا ہے کہ باقی جو بینچ بچا ہے پانچ رکنی جس کو اجازل احسن صاحب ہیڈ کریں گے وہ اس کیس کو سن کے جلد کنکلوڈ کریں اب یہ جو نئے بینچ کی لوگ بات کر رہے ہیں کہ اسی پرانے بینچ کے سامنے کیوں لگا دیا گیا نیا بینچ بنتا فول کورٹ کی بات بھی کی جاری ہے اگر نیا بینچ بنتا تو اثر نو یعنی پہلے یہ درخواستیں غالباً جولائی میں آئی ہیں جون میں آئی ہیں تو جون سے دو ڈھائی مہینے پہلے ضائع ہو چکے ہیں اور دو ڈھائی مہینے بندیال صاحب کی ریٹائرمنٹ تک دائع ہو گئے تو اب نیا بینچ بنے گا تو چار پانچ مہینے مزید ضائع ہو جاتے ہیں اب اس میں اثر نو سماعت کرنے کی ضرورت نہیں نیا بینچ تو نیستری سے سماعت کرتا وہی سے جہاں پہ ختم ہوا تھا یہ بینچ اس کیس کو ایک سماعت کے اندر یعنی 23 اکتوبر جو سماعت ہوگی یہ کنکلوڈ ہونا چاہیے کیس صرف اتنا سا کیس باقی بچا ہے اب اس میں جو فول کورٹ کی بات کریں کہ فول کورٹ کیوں نہیں بنا وہ تو قاضی صاحب سردار صاحب فول کورٹ کی بات کر رہے تھے یہ بھی فیکچلی انکریکٹ بات ہے قاضی صاحب اور سردار تارک مصور صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ پریکٹس اور پرسیجر ککا کا جو قانون ہے جو مقدمہ ہے وہ آپ کے پاس پینڈنگ پڑا ہے پہلے اس کا فیصلہ کر لیں اگر اس کا فیصلہ نہیں کرنا تو پھر فول کورٹ بنا دیں اب تو پریکٹس اور پرسیجر کانون کا فیصلہ ہو چکا ہے اب تو وہ پینڈنگ نہیں ہے تو وہ بات فول کورٹ والی وہ تو پھر پیچھے چلی گی جب پریکٹس اور پرسیجر کیس کا فیصلہ ہو گیا پھر دوسرا ایک اور بات بھی ہے جب پریکٹس اور پیچھجر کانون لگو ہو چکا ہے برقرار ہو چکا ہے تو اب آپ فول کورٹ جب بنانے جائیں گے تو پھر رائٹ اپ اپ اپیل والا سوال بھی رہے گا اور پھر اس میں ایک اور چیز بھی ہے اس میں ایک اور چیز بھی ہے جو کہہ رہے ہیں کہ لوگ قاضی صاحب لگ ہو گئے سردار تارک صاحب لگ ہو گئے کیونکہ پتہ نہیں ہے چیزوں کا صرف پرافوگنڈا کرنا ہے کمپین چلانی ہے بس جو موہ میں آیا ہم نے کہہ دینا کیونکہ ہم نے الزام لگانا ہے تنقید برائے تنقید کرنی ہے اور اپنی نمبر بنانی ہے سچ نہیں کہنا آدھا سچ کہنا ہے پورا سچ کہیں تو یہ چیزیں بتانے کی ضرورت نہ پڑے اب آدھا سچ یہ ہے کہ قاضی صاحب نے اور سردار تارک صاحب نے لگ کر لیا اوہ بھائی کچھ سمجھ لو یا سچی بول لو کم از کم اب اگر اجازو لیسن صاحب پانچ رکنی بینچ اس کیس کا فیصلہ کرے گا تو پریکٹس ایڈ کے تحت اس فیصلے کے خلاف اگر کسی کو اعتراض ہوگا کوئی متاثرہ فریق ہوگا تو وہ رائٹ اف اپیل بھی ایکسرسائز کر سکتا ہے لارجر بینچ بنے گا اس اپیل پہ جو اس اپیل پہ سماعت کرے گا اس میں پھر قاضی فائزہ صدار تارک مصول صاحب کی انکلوجن ہو سکتی ہے شمولت ہو سکتی ہے تو یہ کہنا کہ وہ الگ ہو گئے ہیں صرف اسی میرے خیال میں انٹینڈ کے ساتھ یہ کیس جلدی کنکلوڈ ہو جائے کوئی فیصلہ سامنے آ جائے اس لیے اسی بینچ کے سامنے لگایا گیا لیکن اگر اتمنال نہ ہوا پارٹیز کا تو پھر انٹرکوٹ اپیل آ سکتی ہے آرٹیکل ایک سو چرہ سی تین کے کیس میں پھر لارجر بینچ بنے گا تو زیری سی بات کہ اس کو قاضی فائزہ صاحب ہی ہیڈ کریں گے اس کے علاوہ ناظرین الیکشن کا کیس اب اس کو جب نہیں لگ رہا تھا تو توپ پرپوگنڈا ہو رہا تھا کہ دیکھیں الیکشن کا کیس جو ہے وہ قاضی صاحب سامات کے لئے مقرنی کر رہے یہ تو آئین کی خلاف برزی ہو رہی ہے آئین کے اندر نوے دن رکھا ہے لکھا ہے اب یہ جو آئین کے اندر نوے دن پڑھنے والے لوگ ہیں پتہ نہیں جب وہ جاتے ہیں آرٹیکل دو سو بائیس میں وہاں پہ ان کی آنکھیں کام کرنا ختم کر دیتی ہیں ان کو نظر نہیں آتا آرٹیکل جو ففٹی ون ہے وہ نظر نہیں آتا صرف ایک آرٹیکل نظر آ رہا ہوتا ہے کہ نوے دن نوے دن الیکشن کی ایک پوری سکیم ہے جس کو الیکشن کمیشن نے فالو کرنا ہے لیکن خیر کہتا ہے نظر اس بحث کے کیا سکیم ہے اب مقدمہ لگیا ہے تو سپریم کورڈ اس سکیم کا بھی جائزہ لے کہ اپنا فیصلہ صادر فرمائے گی تو پہلے یہ اعتراض تھا کہ کیس سامات کے لئے مقرنی ہو رہا اب اعتراض ہے کہ مقرر ہو گیا اور اس لئے مقرر کیا گیا کیونکہ نواز شیف بھی پاکستان واپسی ہو رہی ہے تو اس کی واپسی کے اوپر الیکشن کا احتوام کیا جارہا ہے پھر آدھا جھوٹ بلکہ مکمل جھوٹ بولا جارہا ہے اب یہ جو ناظرین پٹیشن ہے جو سامات کے لئے فکس ہوئی ہے یہ سپریم کورڈ بار کے صدر آب زبیری صاحب نے دائر کی تھی کب دائر کی تھی 21 اگست کو دائر کی تھی یعنی ریٹائرمنٹ سے پہلے پہلے بندیال صاحب کے پاس 25 دن تھے وہ اس کیس کو لگا سکتے تھے اس وقت نواز شیف کی واپسی کی تاریخ کا اعلان بھی نہیں ہوا تھا کیوں نہیں کیا کیوں نہیں لگا کے گئے ان کے دور میں نمبر تو لگ گیا تھا اس پٹیشن کو کانسٹیٹوشن پٹیشن نمبر 32 2023 تو پھر سامات کے لئے کیوں فکس نہیں کیا اب کازی فائیسہ صاحب نے تو پریکٹیس اور پچھر کیس کا فیصلہ کرنے کے بعد جیسے گیارہ اکتوبر کو فری ہوئے ہیں تیرہ اکتوبر کو کمیٹی کا اجلاس بلایا تیرہ کے بعد کل کمیٹی کا اجلاس ہوا اس میں فیصلہ کر کے یہ تینوں چاروں کیس جو میں نے آپ کو بتائے ایک طریق پر الیکشن کروانے والا میلٹری کوٹ والا یہ الیکشن والا کیس سامات کے لئے مقرر کر دئیے اور اس میں کیا تاخیر ہوئی ہے آج 20 اکتوبر ہے سات آٹھ دن میں ابھی تو بلکہ کمیٹی جو بیٹھی ہے اس کمیٹی نے یہ بھی فیصلہ کیا کہ جتنے آرٹیکل 184 کے کیسز ہیں ان کی فریش سے تیار کر کے اس کمیٹی کے سامنے جس کو بندیال صاحب ہیٹ کرتے ہیں ان کے سامنے رکھی جائیں گی تاکہ کل کو باقی جو کیسز ہیں ان کو بھی ایسا ایسا کر کے سامات کے لئے مقرر کیا جائے نہ صرف آرٹیکل 184 کے تمام کیسز کی فریش تیار ہوگی آئینی تشریح کے جو مقدمات ہیں ان کی فریش تیار ہوگی اور اس کے ساست اور بھی بہت کچھ ہونے جا رہا ہے سبر رکھیں تسلیل رکھیں ہر کسی کو جواب ملے گا اب یہ جو یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو بینچ بنا دیا ہے تو بینچ تو بھئی اس میں بھی کمیٹی نے بنایا کمیٹی نے بنایا ہے کہ جی ہم خیال بینچ بن گیا تو کمیٹی نے بنایا بھئی کازی فائشت صاحب نے تو نہیں بنایا کمیٹی نے بنایا ہے پھر اگر اس کمیٹی کا بینچ کا جو بھی فیصلہ ہوگا آپ کے پاس رائٹ ہے کہ آپ اپیل کے رائٹ کو ایکسرسائز کر سکتے ہیں آرٹیکل اکسو چلاسی تین کی درخواست دینا تو آپ اس فیصلے کے خلاف آرٹیکل اکسو چلاسی تین کی اپیل لے آئیے گا اس پہ لارجر بینچ بنے گا لارجر بینچ سن لے گا اور یہ جو ہم خیال والے بینچ والے بات بات لوگ بات کرتے ہیں وہ جہاں اسی بات ہے کہ موز سے جو نکالنا ہے جھوٹی نکالنا ہے سچ تو ہم نے بولا نہیں تو بات یہ ہے وہ جو ہم خیال بینچ ماضی میں بنتا تھا وہ تو ریگولر بینچ نہیں ہوتا تھا وہ تو ریگولر بینچ کے اٹھنے کے بعد پھر ایک نیا بینچ بیٹھتا تھا جس میں ایک جج آتا تھا دو نمبر بینچ سے تین نمبر بینچ سے ایک آتا تھا پانچ نمبر بینچ سے پھر پانچ رکنی یا تین رکنی بینچ بن کے ساڑھے گیارہ بارہ بجے بیٹھتا تھا یہاں پہ تو ریگولر بینچ کے سامنے یہ کیس فکس کیا گیا گیا کوئی سپیشل بینچ تو نہیں بنایا گیا اور یہ بینچ پہلے دن سے جب قاضی فائسل صاحب نے اٹھارہ ستمبر کو سماعت کی پریکٹرز پوچھل کیس کی اس کے دوسرے دن بن گیا تھا کوئی نیا بینچ بھی نہیں بنا لیکن کیا کرے وہاں پہ پانچ سال تک ہم خیال بینچ بنتے رہے کسی کو اعتراض نہیں تھا سپیشل بینچ بنتے تھے آج ریگولر بینچ کے سامنے لگتا ہے تو پھر بھی وہی سوالات لیکن برحال مجھے جو میرا اپنا تنسیہ ہے جو مجھے لگتا ہے کہ جو الیکشن کا کیس مقرر ہوا ہے اس الیکشن کے کیس میں انشور کیا جائے گا کہ الیکشن جو ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق ہو اور الیکشن ڈیلے نہ ہو امید یہی ہے آئین اور قانون کے مطابق جو بھی بنتا ہے اس کے مطابق الیکشن کروایا جائے تو دیکھتے ہیں 23 اکتوبر کو سپیم کوٹ میں کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے آپ سے زیادہ چاہتے ہیں اللہ حافظ